موسیقی آپ سب لوگوں کو نمشکار پچھلے لگ بگ ایک سال سے بھارتی جنتہ پارٹی چلا چلا کے چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ دلی میں کوئی شراب گھوٹالا ہو گیا اور دیش کی جو بھی سب سے بڑی سے بڑی جانچ ایجنسیاں ہیں وہ اپنا سارا کام دندہ چھوڑ کے شراب گھوٹالے کی جانچ میں لگی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب تک تو شراب گھوٹالے کے سب کچھ ملی گیا ہوگا سارا پیسہ بھی مل گیا ہوگا سب کچھ مل گیا ہوگا تو پہلے دو تین منٹ میں اسی پر چرچہ کرنا چاہوں گا کہ شراب گھوٹالے میں جانچ ایجنسیوں کیسی جانچ کر رہی ہے کیا ملا ابھی تک اس میں منیس سودیا جی جو کی فنانس منسٹر تھے ڈپٹی چیف منسٹر تھے ان کے اوپر سب سے بڑا آروپ ایڈی نے اور سی بی آئی نے لگایا ہے کہ منیس سودیا جنہیں اپنے چودہ فون توڑ گئے تو انہوں نے ثبوت ختم کرنے کی کوشش کی یہ ساری جانچوانچ کرنے کے بعد ان ایجنسیز نے منیس سودیا پہ آروپ لگایا ہے چودہ فون توڑ دیئے یہ ایڈی کی چارڈ شیٹ ہے ایڈی کا ڈاکیمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ چودہ فون کا آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چودہ فون ہے جو منیس سودیا کے تھے اور جو منیس سودیا نے ان فونوں کو ڈسٹرکٹ کر دیا یہ ایڈی کے ڈاکیمنٹ میں ہے اسی کے بعد ایڈی کی سیجر میمو ہے ایڈی کچھ بھی سیز کرتا ہے ان چودہ میں سے ایڈی خود ہی کہہ رہی ہے سیجر میمو کی چار فون ہمارے پاس ہیں یہ ان کا سیجر میمو ہے ایم پاؤنڈنگ آرڈر اٹھارہ مارچ دوہجار تیس کا اور ایم پاؤنڈنگ آرڈر پانچ جنوری دوہجار تیس کا چار فون اس میں سے ان کے پاس ہیں اور ایک سی بی آئے کا یہ ڈاکیمنٹ ہے ایک فون سی بی آئے کے پاس ہے تو چودہ میں سے پانچ فون تو ان کے اپنے پاس ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ منیس سودیا نے توڑ دیئے ان چودہ میں سے پانچ فون ایڈی اور سی بی آئے کے کبجے میں ہیں باقی نو فون تو جب انہوں نے یہ آروپ لگایا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے سادھن نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنے سیمت سادھنوں سے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہم نے بھی تھوڑی جانچ کری تو پتہ نہ چلا باقی موسٹلی فون ایک آت کو چھوڑ کے وہ بھی پتہ چل جائے گا موسٹلی فون زندہ ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور ان فون کو کوئی وولنٹیر کے پاس ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ منیش جی کے فون نہیں ہے کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ فون زندہ ہیں اور یہ فیکٹ کی یہ فون زندہ ہیں یہ ای ڈی کو بھی پتہ ہے اور یہ سی بی آئی کو بھی پتہ ہے سو ای ڈی نے اور سی بی آئی نے جھوٹا جھوٹ بول کے اوہت پہ ایفیڈیوٹ پہ کوٹ کو گمراہ کیا اور جھوٹا ثبوت انہوں نے کوٹ کے سامنے پیش کیا کیونکہ سچ تو کچھ ملا نہیں کچھ تھا ہی نہیں شراب گھٹالہ کچھ ہے ہی نہیں تو نکالی کیا تو انہوں نے جھوٹ بول کے منیس سو دیا کو پھسانے کی کوشش کی کوٹ کو جھوٹ بولا اب یہ روج کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں کسی نہ اس کو گرفتار کر لیا اس کو گرفتار کر لیا یہ کر لیا ایک کوئی چندن رے اور ان کو torture کر کر کے دھمکیاں دے دے کے mentally torture کر کے physically torture کر کے third degree کر کے ان سے کےجریوال کا نام لے لو منیس سو دیا کا نام لے لو ان کو فساو ان کو کیا جا رہا ہے کوئی چندن ریڈی ہے تو جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے چندن ریڈی کو اتنا مارا یہ اس کی medical report ہے چندن ریڈی کی medical report میں لکھا ہے patient has alleged trauma to both ears and face by ED officers on 16th september 2022 and 17th september 2022 patient نے دونوں کانوں پہ اور face پہ ED officers کے دوارہ پٹائی ہوئی 16 ستمبر اور 17 ستمبر کو ایسا کہا patient complaining of یہ ہے کہ سنائی نہیں دے رہا اور jaw pain on opening mouth اور investigation پہ پتا چلا right ear mild to moderate mixed hearing loss left ear severe to profound mixed hearing loss اس کے کان کے پردے پھٹ گئے اس کو سنائی نہیں دے رہا ایسا چندن ریڈی سے ED کیا اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو کیا کہنے کا دباو ڈالا جا رہا تھا کہ اس کی اتنی پٹائی کری کہ اس کے کان کے پردے پھٹ گئے اس کو کس کاغذ پہ دسخط کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا تو اس کی پٹائی کی انہوں نے اس کے بعد عرون پل لائی ہے کوئی ان کو دھمکیاں دی گئی torture کیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا اگلے دن اس دن تو ان سے کچھ لکھوا لیا کہیں سائن کرا لیا لیکن اس کے دو چار دن بعد انہوں نے کوٹ میں بیان دیا کہ مجھے torture کر کے بیان لیا گیا سمیر مہندرو سے torture کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا منسوینی سے torture کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا بھوشن بیلگوی سے torture کر کے یہ پانچ نام تو میرے پاس ہی ہیں پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو torture کر کے بیان لیا گیا یہ ہو کیا رائے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جتنے لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں سب کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں ایک ایسا ویکتی ہے جسے ایک کمرے میں اس ویکتی کو بٹھا رکھا تھا دوسرے کمرے میں اس کی وائف کو اور اس کے پتا جی کو بٹھا لیا اور اس کو بولتے ہیں کہ یا تو اس کاغذ پر سائن کر دے نہیں تو تیری پتنی کو اور تیری پتا جی کو بھی جیل بھیج رہے ہیں یہ چل کیا رائے میں پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چل کیا رہا ہے جہاں کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے جبردستی کر کے لوگوں سے جبردستی کر کے مار کے پیٹ کے دھمکیاں دے کے بیان لکھوانے کی ایک ویکتی ہے اس سے کہا گیا کہ کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی اس کی دو جوان بیٹیاں ہیں کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی کالج کیسے پہنچتی ہے یہ جانچ چل رہی ہے ان لوگوں کے ایک ویکتی ہے اس کے وکیل نے کوٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے موکل کے میرے موکل کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ دلی کے پولیٹیشنز کا کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس نے بولا کہ میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ دلی کے پولیٹیشنز کا نام لیجئے یہ ان کی جانچ چل رہی ہے اس ساری جانچ کرنے کے بعد ایک سال جانچ کرنے کے بعد یہ آروپ لگاتے ہیں کہ سو کروڑ روپے کی رشوت لی گئی اور دی گئی وہ سو کروڑ روپے کہاں ہیں ایک نیا پیسہ ایک نیا پیسہ کہاں ہیں وہ سو کروڑ روپے سب اتنی چار سو سے زیادہ ریڈ ہو چکی ہیں منیز سودیہ جی کے گھر پہ ریڈ ہو گئی اتنے سارے دوسرے لوگ وہ پیسہ ہے کہاں ایک نیا پیسہ نہیں ملا سو کروڑ روپے کا نہ کوئی جویلری ملی نہ کوئی منیز جی کے گھر پہ گدے بھی پھاڑ دیا انہوں نے ان کے گاؤں بھی ہو آئے ان کے بینک لوکر بھی چھان مارے کچھ نہیں ملا سو کروڑ میں سے پھر آروپ لگایا سو کروڑ روپے گوہ کے چناؤں میں استعمال ہوا ہے جی گوہ کے ہمارے جتنے وینڈرز تھے جن سے ہم نے کام کرایا تھا سارے وینڈرز پہ ریڈ مار چکے یہ لوگ سارے وینڈرز کو ان گرفتار کر کر کے سٹیٹمنٹ لے چکے وہاں کچھ نہیں ملا ساری پیمنٹ چیک سے ہوئی ہے ہماری سارا حساب کتاب الیکشن کمیشن کو دیا ہوا وہاں بھی کچھ نہیں ملا گوہ چناؤ کے اندر ان کو دیلہ نہیں ملا تو پیسہ گیا گا اگر رشوت لی تو پیسہ گیا گا ارے پیسہ تو تب ملے گا نا جب رشوت لی گئی ہوگی اور رشوت دی گئی ہوگی آج میں اس پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ ستمبر کو شام کو سات بجے میں نے نریندر موڈی کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے کر لو گرفتار ان کو ایسے تو کوئی بھی اس دش میں کھڑا ہوگی کچھ بھی کہہ دے گا میں کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی کو سترہ ستمبر کی شام کو سات بجے میں نے ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے گرفتار کروگے اس بیسے پہ نریندر موڈی کو بھئی میرے پاس کچھ ثبوت تو کہنے کا کوئی تو میں کہوں گا بھی میرے پاس یہ ثبوت ہے میں نے دیئے تھے ایسے ہی کوئی کچھ بھی کھڑا ہوگی کہہ دے گا اور گرفتار کر لوگے سو کروڑ روپے دیئے سو کروڑ روپے دیئے گوہ چنا ارے کہاں ہے ثبوت کوئی ثبوت نہیں ہے یہ پولیسی اتنی شاندار پولیسی تھی ٹرانسپیرنٹ پولیسی تھی جو بھرشتہ چار ختم کر دیتی پورے کے پورے شراب سیکٹر میں یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے یہ پولیسی جب پنجاب میں لاغو کی گئی پوری کاپی پیسٹ پولیسی ہے جب پنجاب میں لاغو کی گئی تو اس پولیسی سے فیفٹی پرسنٹ ریوینیو ایک سال کے اندر بڑھ گیا دلی کے اندر انہوں نے لاغو نہیں کرنے دی پنجاب کے اندر ان کی چلی نہیں کیونکہ پنجاب ایک فل سٹیٹ ہے تو میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں موڈی جی اگر کیجری وال بھرشتہ چاری ہے تو پھر اس دنیا کے اندر کوئی اماندار نہیں ہے مدہ بھرشتہ چار ہے ہی نہیں مدہ بھرشتہ چار کی جانچ ہے ہی نہیں مدہ شراب گھوٹالہ ہے ہی نہیں ایسا شخص دیش کا پردھان منتری جو سر سے لے کے پیر تک بھرشتہ چار کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے لئے بھرشتہ چار مدہ کیسے ہو سکتا ہے پچھلے مارچ کے آخری ہفتے کے اندر میں نے اتنے سارے اسیمبلی کے اندر اتنے سارے گناہے تھے بھرشتہ چار جو انہوں نے کیا ہے اتنے بھرشتہ چار گناہے تھے انہوں نے تو میرے کو تب ہی کہہ دیا تھا اس دن جس دن اسیمبلی میں میں نے سپیچ دی تھی شام کو سنجے سنگھ کا میسیج آیا ہے کہ ارون جی اب اگلا نمبر آپ کا ہے کل ستیپال ملک جی نے ایک انٹرویو دیا میں وہ سن رہا تھا ستیپال ملک جی نے کہا موڈی جی کو بھرشتہ چار سے کوئی پرہیز نہیں ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں ستیپال ملک جی کون ہے ستیپال ملک جی موڈی جی کے بہت خاص لوگوں میں گنے جاتے تھے انہیں پہلے انہوں نے جمو کشمیر کا گورنر بنایا پھر انہوں نے گوہ کا گورنر بنایا پھر انہوں نے میگھالے کا گورنر بنایا انہوں نے کہا کہ میرے جو انٹریکشن ہوئے ہیں موڈی جی کے ساتھ اس میں پتا چلایا ہے کہ موڈی جی کو بھرشتہ چار سے کسی طرح کا پرہیز نہیں ہے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا تاکہ ان لوگوں کے کچھ مکھے منتری ہیں جو بھرشتہ چار کرتے ہیں کھوپ پیسے کٹھے کرتے ہیں لیکن وہ سارا پیسہ مکھے منتری اپنے پاس نہیں رکھتے وہ پیسہ اوپر بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسہ ان کی دوست کی کمپنیوں کے اندر انویسٹ ہوتا ہے میں نے بھی تو اسی طرح کا کچھ کہا تھا اپنے اس میں تو چلو میری بات تو نہیں مانی اب تو گورنر ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں تو ایسا ویکتی جو اتنا بھرشتہ چار کر رہا ہے اس کے لئے بھرشتہ چار مددہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے لئے بھرشتہ چار مددہ تھوڑی ہے تو پھر یہ عام آدمی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں پچھتر سال کے بھارت کے اتحاس میں کسی ایک پارٹی کو اتنی بری طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں نمبر ٹو کو گرفتار کر لیا نمبر ٹھری کو گرفتار کر لیا اور ان کو گرفتار کرنے کا تو مقصد ان کا یہ ہی تھا کہ میرے گردن تک پہنچنا تو اب یہ میرے پیچھے پڑے ہیں مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی پارٹی کو اس طرح سے نہیں ٹارگٹ کیا گیا جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا ایک کارن ہے وہ کارن ہے کہ پچھتر سال کے بعد عام آدمی پارٹی نے اس دیش کو ایک ایسی امید دی ہے جو کہ کوئی پارٹی نہیں دے پائی گجرات کے اندر تیس سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اس میں بارہ سال پردھان منتری موڈی جی خود وہاں پہ مکھے منتری رہے تیس سال کے اندر یہ ایک سرکاری سکول ٹھیک نہیں کر پائے ایک بھی ایک بھی سرکاری سکول ٹھیک نہیں کر پائے جب موڈی جی کو فوٹو کھچوانے کے لیے سرکاری سکول میں جانا تھا تو ایک ٹیمپوریری کلاس ایک ٹینٹ کے اندر ٹیمپوریری کلاس بنانی پڑی ان کو فوٹو کھچوانے کے لیے فوٹو کھچوانے لائک سرکاری سکول بھی نہیں بنا پائے اور پانچ سال کے اندر دلی کے ہم نے سارے سرکاری سکولوں کا کائی کلپ کر دیا پانچ سال کے اندر ہم نے سارے سرکاری سکول ٹھیک کر دیئے اس دیش کے لوگوں کو عام آدمی پارٹی نے ایک امید دی ہے کہ کیول عام آدمی پارٹی ان کی گریبی دور کر سکتی ہے ان کو شکشت کر سکتی ہے ان کے بچوں کو روزگار دے سکتی ہے عام آدمی پارٹی نے اس دیش کے لوگوں کو امید دی ہے پردھان منتری جی اس امید کو کچلنا چاہتے ہیں پردھان منتری جی نہیں چاہتے کہ وہ امید آگے بڑھے کیونکہ ابھی تک ان ساری پارٹیوں کی ملکے جو لوٹ چل رہی تھی اگر ان کو سکول بنوانے پڑ گئے ان کو اسپتال بنوانے پڑ گئے تو ان کو لوٹنے کے لیے پیسے نہیں بچے گا تو کل انہوں نے میرے کو بلایا ہے میں جاؤں گا کل سی بی آئے میں اور میں پھر سے انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی اگر کیجری وال چور ہے کیجری وال بھرشتہ چاری ہے تو اس دنیا میں کوئی ماندار نہیں ہے بھائی یہ بی جے پی والے تو میں کل سے دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنس کر کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ کیجری وال کو گرفتار کریں گے تو اگر بی جے پی نے سی بی آئے کو آرڈر دے دیئے ہیں کہ گرفتار کرنا ہے تو پھر سی بی آئے اس کو نکار کیسے سکتی ہے بی جے پی آرڈر تو مانیں گے وہ لوگ تھانکیو موسیقی موسیقی